اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیرے سے ہوں گے دوستو آج ہم جانیں گے کہ سی ایسی کے طرح پنجی کرن یا شرمی ریجیشن کیسے کرے تو اس کے لئے سب سے پہلا آپ سی ایسی کو لوگن کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پر آگر سریسپر کیلک کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پر لکھیں گے اس سرچ بار میں آپ یہاں پر لکھیں گے اور اس کے بعد اسپیس دبائیں گے جیسے یہ آپ اسپیس بٹن دبائیں گے تو اس کے بعد یہاں پر یوپی لیبر گوجاتششن یوپی بلڈنگ اینڈ ادھر تو یہاں پر آپ اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرپیش ہوگا اس پر سکرول کریں گے اور سی ایسی وولٹ سے بکتان کرنا عنیوار رہی ہے ارنیہ تھا آویدن مانے نہیں ہوگا اس لئے سی ایسی والٹ سے کچھ پیسے کٹیں گے تب ہی یہ آوے دن ماننے ہوگا تو ہم اوٹی پی کا انتظار کر رہے ہیں جیسے اوٹی پی ڈال کے اس کے بعد ہم پرمانت کرے پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے تو آپ اپنا منڈل چنیں گے منڈل جائے وہ ہر دلہ نہیں ہوتا ہے بلکہ کچھ منڈل خاص دلے ہیں جن کو منڈل بنا گیا یو پی کے اندر تو صرف آپ جو دیکھ رہے ہیں یہی منڈل ہے جیسے کیا کتاب دیکھ سکتے ہیں ہمارا ساہرنپور منڈل ہے اور اس لئے کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں گے شرمک کا آدھار نمبر تو یہاں پر شرمک کا آدھار ڈالیں گے ہم ڈال لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پروسسنگ میں ہے تو اس کے انتظار کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پر شرمک کا نام چنیں گے جیسا آدھار کاڑ میں لکھا اگر آپ جیسے کلک کریں گے تو ہندی میں آ جائے گا اگر دیکھیں گے کہ سب کچھ صحیح ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اسے گوگل انپوٹ ٹول کے ساتھ اصل صحیح کریں گے تو ہم اپنا گوگل انپوٹ ٹول کھول لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر پتہ کا نام لکھیں گے جیسا بھی لکھا ہوا آتا ہے اور یہاں پر آپ ہندی میں لکھیں گے یہ اوٹومیٹک ہو جاتا ہے ہندی میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ صحیح کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لنک دیں گے تو یہ پروش ہے اس کے بعد دیٹ و برد لکھیں گے اس کے بعد یہاں پر جیسے آپ کلک کریں گے تو ان کی عمر کتنے ہوگئے ٹوٹل خودی لکھ کرا جائے گی اس کے بعد آپ کھانشنا کو پڑھ لیں گے اچھی طریقے سے اور پڑھنے کے بعد آپ اس کو ٹک کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پر بھی ٹک کریں گے یہاں انگریش میں لکھا ہوا اور وہ پر ہندی میں لکھا ہوا ہے اس پر پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ یہاں پر آدھار ستیропن اس پر کرک کریں اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرپیش ہوگا آپ کے آدھار ستیропن ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی ڈیٹیلز ہوگی یہاں پر راشن کار نمبر ڈالیں گے اگر ہے اگر نہیں ہے تو ماں کا نام ڈالیں گے یہاں پر ماں اتر کنام ہندیوں نے ڈالیں گے یہاں پر کاریے کا پرکار چوں گے کیا کام کرتے ہیں تو پتائی کرتے ہیں سڈک نیرمان کرتے ہیں لوہار ہیں جو بھی ہے وہ آپ اپنے حساب سے اس کے بعد آپ یہاں پر یہ کچھ ڈوٹیلت پہلے سے فیل ہے شادی شودہ ہے تو یہاں پر آپ ویواہید ڈالیں گے اور اگر شادی شودہ نہیں تو وہ ویواہید کو بدوا ہے تو بدوا اور اس طرح سے بدوا تو آپ یہاں پر اس حساب سے ڈالیں گے جو بھی ان کے آقارقات میں جو بھی جیسے بھی اس حساب سے ڈالیں گے اس کے بعد آپ آپ یہاں پر جاتی چنیں گے انیے پچھڑا ورگ ہے انسو جو جاتی ہے یا سامان نے جس میں سے بھی ہے وہ آپ ڈالیں گے تو انیے پچھڑا ورگ میں سے ہے اور اسی طریقے سے اگر ایمیل آئیڈیا ہے تو ڈالیں گے نہیں تو چھوڑ دیں گے ضروری نہیں ہے نیو جک کا موائل نمبر ہے تو ڈالیں گے نہیں تو چھوڑ دیں گے اس طرح سے نیو جک کا نام بہتر ہے اگر ہو تو زیادہ بہتر نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے اگر بارہ ماہ میں کتنے دن کا کاری سنکھے ڈالیں یعنی سال میں کتنے دن کام کیا ہے تو کم سے کب نبی دن ڈالیں زیادہ آپ کتنے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن نبی دنوں کا کام تلکھا ہو مزدوری کے طور پر جیدی شہرمی امیان لیگا میں کاری کرتا ہے تو ٹک کریں اگر کرتا ہے تو ٹک کریں نہیں تو اسے بلکہ نہ چھیڑے اس طرح سے شہنک یوگتہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنے پڑھ ہوئے ہیں جو بھی آپ پڑھے ہیں اس کے حساب سے آپ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ سیو اینڈ ڈیٹیلز اور اینڈ نیچ پر کلک کریں گے سیو ڈیٹیلز اور اینڈ نیچ پر کلک کریں گے تو ہم اس کو بھرنے کے بعد اس کو آگے کلک کریں گے لیکن میں نے ادھر امتل لکھا تو یہاں پر اطل ہو گیا تو اسے ہم ہندی میں لکھیں گے اب ہم بیسک ڈیٹیلز ہو گئی ہماری اب ہم اس کو سیو اینڈ ڈیٹیلز پر کلک کریں گے ہم نے سب بھر لیا ہے بیسک ڈیٹیلز has been saved please proceed تو آپ اس پر کلک کریں گے اب آپ دیکھیں گے بیسک ڈیٹیلز ہو گئی ہے اب آپ کے سامنے ایڈر ڈیٹیلز آئے گی تو جنپت ہم چلنے کے ہمارے کیا ہے تحصیل چنیں گے اور نگر نکا ہے وکاس کھن اگر آپ اگر آپ گاؤں سے ہیں تو پہہاں ہی偏 کو لاسے Deus اگر آپ شہر سے ہیں قصبے سے ہیں تو آپ نگر نکا ہے ہم بیسک ڈیٹیں گے تو گاؤں سے durیں گے سے ہم چھنے کے بعد ہم اپنی پہسکال چننے کے بعد کروں گاؤں اس کے بعد آپ کو پن کورٹ ڈالیں گے یہاں پر پوشت ڈالیں گے اور یہاں پر تھانہ ڈالیں گے یہاں پر آپ محلہ ڈالیں گے جو کہ آپ کو پنجی گھن پر نظر آئے گا لکھا ہوا اس لئے آپ اس کو صحیح سے ڈالیں یہ ساری چیزیں فیل کرنے کے بعد یہ آوے دکھا پتر وائیوار پتہ ہے اگر آپ کو دونوں پتے بلکل سیم ہیں تو آپ یہاں پر ٹک کر دیں گے آپ کو یہ بھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کئی باہر کر رہے تو جہاں پر آپ کام کریں وہاں کا پتہ آپ یہاں پر بھریں گے تو ہمارا ان کا پتہ جو ہے بلکل سیم ہے اس نے اس کو ٹک کر دیتے ہیں پھر دیکھیں سارا اوٹومیٹک نیچے بھی آ گیا ہے اس کے بعد آپ سیوٹیلز پر کلک کریں گے یہاں پر دیکھیں ڈاٹر سیوٹ سکسیس پلی ہماری دو ٹیڈیلز پوری ہو چکی ہے بیسک ڈیٹیلز ایڈل ڈیٹیلز یہاں پر یہ کہاں ویدیش میں بھی کام کرنے ہے تو اگر آپ کئی ویدیش میں کام کرنا ہے تو آپ ہاں کریں گے اس کو آپ نہیں کریں گے اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ ایسے ہی رہنے دیں گے نومنی کا نام ڈالیں گے یہاں پر نومنی کا نام ہندی میں لکھیں گے آپ جیسے کریں گے تو ہندی میں آٹومیٹک آ جائے گا لیکن آپ اس کو دیکھنے کا اگر صحیح نہیں ہے تو آپ صحیح کر لیں شرمیس ستمبت کیا ہے یہ ان کی کیا لگتی ہے وہ آپ یہاں پر سیلیکٹ کریں گے پتنی ہے پتر ہے یا پتری ہے جو بھی کچھ ہے وہ آپ سیلیکٹ کریں گے یہاں ان کی بیٹی ہے تو میں پتری سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ یہاں پر صدیسوں کا نام جوڑیں گے تو میں یہاں پر ایک دو صدیسوں کے نام جوڑوں گا اور اس کے بعد جوڑے پر کلک کریں گے یہاں پر صدیسے کا پنجن سنکیہ اگر ہے تو ڈالیں گے نہیں تو اسے چھوڑ دیں گے صدیسے کا نام یہاں پر انگلیش میں لکھیں گے اور ادھر ہندی میں لکھیں گے ہندی میں اٹومیٹک ہو جائے گا اگر اس گلت ہوگا تو آپ صحیح کر لیں گے اس کے بعد صدیسے کا ادھار نمبر ڈالیں گے اس کے بعد آپ اس کا لنک چنیں گے لیڈیز ہے یا جینٹس ہے اور اس طریقے سے اس کی ڈیٹ او برد ڈالیں گے ڈیٹ او برد کیا ہے آج یہ اٹومیٹک سیلیکٹ ہو جائے گی ورش بھی اٹومیٹک ہو جائے گا سمبت کیا ہے وہ آپ یہاں پہ چل لیں گے کہ کیا ہے بہن ہے ماتا ہے پتری ہے پتنی ہے جو بھی آپ یہاں سلٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر آب سکشا کتنا پڑھا ہوا ہے جس کو آپ جوڑے ہیں وہ یہاں پر آپ سلٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پر اسے جوڑے پر کلک کریں گے یہ میں سارا پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد نیٹ ورک کلک کریں گے یہ ڈیٹیلز بہنے کے بعد آپ سیو اینڈ ڈیٹیلز پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پر نومنیڈ ڈیٹیلز بیسک ڈیٹیلز ایڈڈ ڈیٹیلز نومنیڈ ڈیٹیلز کل ہو گئی ہے اس کے بعد آپ بینک ڈیٹیلز پر ہیں یہاں آپ اس کا رنگ دیکھ سکتے ہیں پھیکا ہے تو یہ اب ہم اسی سٹیش پر ہیں اس کے بعد ہم فائنل پر پہنچائیں گے تو ہم یہاں پر بھل لیتا ہے ان کا اکاؤنٹ نمبر آئی ایپ ایسیو کورڈ یا آپ کو بینک کی کتاب پر ملے گا اس طرح کے ساتھ کھاتے کا پھرکان بچت کھاتا ہے چالو کھاتا ہے جنہ دن کھاتا ہے اگر زیور اکاؤنٹ ہے تو آپ جنہ دن کھاتا ڈالیں گے اگر سیوئنگ اکاؤنٹ ہے تو آپ بچت کھاتا ڈالیں گے اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو آپ چالو کھاتا ڈالیں گے اکاؤنٹ نمبر ڈالنے کے بعد آپ یہاں پر تیرمک اپنی فوٹو اپلوڈ کرے تو یہاں پر آپ فوٹو اپلوڈ کریں گے اگر کسی آنے راجے کیونکہ کسی بورڈ میں پنجکن ہے تو اس کا ویمرن آپ جیسے ہی اگر کسی اور جنگہ آپ ریشٹر ہیں یعنی کسی اور اسٹیٹ کا آپ کا پنجکن بنو گا ہے تو آپ یہاں پر ٹک کریں گے مالوہ آپ یوپے کے اور دہلی میں کام کرے ہیں وہاں کا پنجکن بنو گا ہے تو آپ یہاں پر ٹک کریں گے نہیں تو اسے آپ نہیں چھڑے گے یہاں پر آپ ایک فوٹو اپلوڈ کریں گے یہاں پر فوٹو یہاں پر آپ اپنا آدھار کارڈ اور اس طریقے سے یہاں پر آپ بینک کی کتاب یہاں پر آپ گھوشنا پتر اپلوڈ کریں گے تو یہ اپلوڈ کرنے کے لئے اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے پرنٹ کریں گے اور اس کے بعد اسے بھریں گے اور اپلوڈ کریں گے ہم نے یہ پہلے سے کر رکھا ہے وہ اس طریقے سے آپ پر نیوجن پروان پتر یعنی آپ نے کس کے پاس کام کیا وہ اپلوڈ کریں گے اگر آپ نے کسی ایسے آدمی کے پاس کام کیا ہے جو ریجسٹر نہیں ہے تو آپ پردھان کے ہاں سے لکھوانے کے بعد بھی اسے اپلوڈ کر سکتے ہیں تو میں ان سب کو اپلوڈ کر لیتا ہوں یہ ساری چیزیں اپلوڈ کر لیں گا آپ اور آپ کے سامنے اس طرح نظر آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن دھیان نہیں یہ سو کے بھی سے زیادہ نہ ہو کوئی بھی ڈوکومنٹ سو کے بھی کے اندر اندر ہونا چاہیے اور فوڈو بھی اس کے بھی کے اندر ہونا چاہیے تاکہ آسانی سے اپلوڈ جائے اس کے بعد آپ سکرل کرنے کے بعد سیو ایڈیٹیل پر کلک کریں آپ کی ایٹویس ہو گئی ہے اس کے بعد آپ یہاں پر ورش لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر ان کو سب کو ٹک کریں گے ان کو پڑھنے کے بعد کہ یہ ساری چیزیں جو بھی میری در سے بھری گئی ہوں بلکہ ٹھیک اور صحیح ہے اور سکتی ہے تو آپ یہ کرنے کے بعد فائنل سے اوپر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ہلا ہوتا چلا جائے گا اور آپ یہاں پر کریں گے جیسے اوکے کریں گے کیا آپ کے دوارہ آویدن پر روپ سے بھر جا گیا ہے کیونکہ اس کے بعد آویدن میں آپ کچھ بھی سنسودن نہیں کر پائیں گے تو دھیان ہے آپ بلکہ صحیح سے دیکھ لیں اس کے بعد اوکے پر کلک کر دیں گے جیسے آپ اوکے پر کلک کریں گے تو یہاں پروسسنگ میں جائے گا اور اس کے بعد آپ کو پیمنٹ گیٹوے پر لے کر چلا جائے گا یہاں پر ایک ٹوکن نمبر جنیٹ ہو گیا جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کوپی کر کر رکھ لیں گے اپنے پاس تاکہ غیب نہ ہو جائے تو ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ بھکتان کرے پر کلک کریں اس کے بعد آپ کے سامنے سچ پیمنٹ ڈیٹا اس پر آپ کلک کریں گے یہاں پر ابھی آپ کے سامنے آویدن سنکھے آ چکی ہے آپ اس کو نوٹ کر کر رکھیں گے اور یہاں پر ڈیٹ آ گئی ہے تو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے والیٹ میں پیسے ہیں کہ نہیں ہے تو ہماری والیٹ میں پیسے ہیں سچ پیمنٹ ڈیٹا پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں پر یہ دیکھ لیں گے پورا اس کے بعد پیس پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پر پیپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرپیش ہوگا یہاں پر آپ پاسورٹ ڈالیں گے اپنے سی ایسی کا اور ویلی ڈیٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ بولٹ پرنڈ آ دیں گے اور پیپر کلک کریں گے پاسورٹ غلط اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرپیش ہو جائے گا یہاں پرنٹ کر کے کسٹمر کو دے دیں گے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی اچھے لگے ہو تو لائک کی جائے گا اپنے دوستوں سے شیئر کی جائے گا اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے